جب ان کے خطاب کی ہم بات کرتے ہیں ان کی تقریر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کمال مہارت حاصل تھی بے دھڑک قسم کا خطاب کیا کرتے تھے اس سے مطالق بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ مسلمانوں کو انہوں نے اپنے فن تقریر سے کس طرح سے آویر کیا اور بتایا کہ ان کو تحریکِ آزادی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا دیکھیں اتفاق سے یہ جو پیریڈ ہے بیسویں صدی کا پہلے دہائی کا ہندوستان میں بہت بڑے بڑے آوریٹر مقرر پیدا ہوا ہیں ان میں مولانا محمد علی جہر بھی بہت بڑے مقرر تھے خاص کر جب انہوں نے تحریکِ خلافت انیس سو انیس سے لے کر انیس سو چوبیس تک کی تحریک میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا تو مختلف مقامات پر خون گرما دینے والی تقریر کی نہ صرف یہ کہ خون گرما دینے والی تقریر صرف الفاظی تھی بلکہ ان کے اندر ایک استدرال تھا دلیل تھی اور اس کے اندر ایک ہسٹوریکل فیکس انگ فگر تھے اور خاص کر جب یہ انگلستان میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے وفت لے کر گئے تو انہوں نے وہاں پر جو خطود لکھے وہاں پر جو سپیچیز کی ہیں ایمن انگلستان میں اور وہ انگریز بھی ان کی باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے اخبار کے ذریعے بھی تقریر کے ذریعے بھی کیونکہ ان کے پاس بے پناہ علم تھا اور انہوں نے انہیں تبیع کی کہ آپ اگر عثمانیہ سلطنت کو اور ٹوین امپائر کو اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو پھر دنیا میں کبھی امن نہیں آئے گا اور دنیا کئی خطوں میں بڑھ جائے گا اور خاص کر جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اور دنیا کے مسلمان ہیں وہ کبھی آپ کے ساتھ لائل نہیں رہیں گے اور ایسے ہی ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں جو تحریک خلافت میں ہمیں ہندو مسلم اتحاد دکھائی دیتا ہے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا دیتا ہے اس میں مولانا کی تقاریروں کا بہت اثر دور ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ thank you so much پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے